کب سے آپ سپین میں ہیں؟ جی مجھے آلماسٹ سکسٹین یئرز ہو گئی ہیں میں بارہ سال کی تھی جب میں آئی ہوں اس کے بعد جب میں ٹیکسی میں آئی ہوں نائٹ شفٹ کرتی ہوں اس طرح میں مطلب کسی کو نہیں جانتی تھی لڑکیاں تو تھی نہیں میں کے لیے لڑکی تھی اور اوپر سے جتنے ماری ساتھ مطلب میں کسی کو نہیں بل کے جانتی تھی جتنے لڑکے تھے پاکستان یہ بتایا کہ کتنے دیرہا آپ نے ٹیکسی چلائی میں نے آلماسٹ فائف منٹ چلائی یہ ٹیکسی نائٹ شیفٹ پہ اور کیا ریزن بنی کہ آپ کو ٹیکسی چھوڑنا پڑی آپ لوگوں سے ایک درخواست کروں گی میں نے ان کے کام کی چھوٹی سے جلگ دیکھی تو میں حیران ہوگی ان کے کام کی ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں بتانے کے لیے جس طرح وہ اپنا کام کر رہی ہے آپ سب کی بھرپور تعلیوں کی ضرورت ہوگی بار بار آپ کو ریپیٹ نہیں کریں گے میں بولانے لگی ہوں تحریم ساکیب کو جو کے ہی پڑی اس کے ہی فیلن میں اپنی شکریہ تحریم ساکیب کیسا تحریم ساکیب کیسا تحریم مجھے مجھے اسلام علیکم جی میرا نام علی شہر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی ایک اور پاکستانی بیٹی سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہاں پہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی جس طرح آپ نے وہ لاسٹ ویڈیو میں فنکشن بھی دیکھا جو کہ ارگنائز کیا گیا تھا کونسلیٹ کی جانب سے بہت شاندار جتنی تریف کی جائے وہ کم ہے تو آپ نے دیکھا کہ اتنی خواتین ہیں جو ماشاءاللہ یہاں پہ انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور یہاں پہ وہ محنت کر کے پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہیں اور خود وہ اپنے پاؤں پہ کس طرح سٹینڈ ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے لاسٹ انٹرویو میں دیکھی ہیں تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آپ کو ایک پاکستانی بیٹی سے ملوانے جا رہے ہیں جو یہاں پہ لوگ کر رہی ہیں سٹوڈنٹ ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ کب یہاں پہ آئیں اور جو تو انٹرسٹنگ چیز ہے ان کو انٹرویو لینے کی وہ یہ ہے کہ یہ صوبہ سٹڈی کے لیے جاتی ہیں تھی یونیورسٹی جاتی ہیں اور نائٹ کو یہ ٹیکس ہی چلاتی تھی ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کی جرمی کے بارے میں کہ وہ تھوڑا سا اکسپلین کریں اسلام علیکم اسلام سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا اپنا نام بتائیں میرے نام ہے تحریم ساکیب تحریم ساکیب چاہ تحریم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کب سے آپ سپین میں ہیں جی مجھے آلموسٹ سکسٹین یئرز ہو گئے ہیں میں بارہ سال کی تھی جب میں آئی ہوں جی میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی فاؤدر میری یہاں تھے اور کتنے بہن بھائیں آپ جی ہم چار بہنیں ہم ٹوٹل سی ہیں چار بہنیں بڑی ہیں بھائی ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سسٹر ہے ماشاءاللہ اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو ماشاءاللہ ایوارڈ بھی دیا گیا تھا آپ کے کام کو مدنزر رکھتے ہوئے کہ آپ کیس طرح ہارڈ ور کر رہی تھیں کہ صبح آپ یونیورسٹی جاتی ہیں اور شام کو آپ نائٹ شیفٹ پہ ٹیکسی چلا رہی تھی تو کیسے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا آپ نے خود سوچا یا آپ کو کسی نے کہا نہیں میں میرے سیدھ میں آئیڈیا نہیں آیا تھا کیونکہ میں جاپ کر رہی تھی ویسے ایک نارمل جاپ کر رہی تھی کافی تیریہ پہ لیکن میرے فادر کی ہوایش تھی کہ وہ ٹیکسی کیونکہ آپ کو یہاں پتا ہے کہ کے لٹھ کام پروجنز رکھنے Конечно ٹیکسی سیکڈرم بہت زیادہ پاکستانی ہے ۔ ہر بندے کی تو تو ان کے اطینے فرنڈ تھے سب vast loss کے بیٹے تھے اور سب کے اپنی تاکسی دی تی تنکا مجھے بھی ان کے ماشاء اللہ یہ سب سے اچھی بات ان کے فرنڈز جو ہیں energy neer выше ty اس کے بھی ایک تم نے اسی پیچھے نیتنا اگر تو arefrinsijnیه تک سن. تم اپنی تاکسی کر جاو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں لیسنس کے بغیر ٹیکسی نہیں ہو سکتی آپ کو مطلب لے نہیں سکتے تو اس لئے مجھے انہوں نے کہا تحریم آپ نے ٹیکسی کرنی ہے سب کو چھوڑ دو ٹیکسی کرو ہم ٹیکسی لے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے دیرہا آپ نے ٹیکسی چلائی میں نے آلموسٹ فائف منت چلائی ہے ٹیکسی نائٹ شیفٹ پہ اور کیا ریزن بنی کہ آپ کو ٹیکسی چھوڑنا پڑی ریزن یہ تھی میرے تو یونیورسٹی کا میرا ایشو تھا ٹیک ہے وہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ ٹین آورز کی شیفٹ ہے ٹیک ہے تو اس لئے وہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا سیکنڈ ڈے جا کے یونیورسٹی جانا ایک تو یہ مسئلہ تھا دوسرا کوبیڈ سٹارٹ ہو گیا تھا اس لئے ٹیکسی جو ہے وہ سیکٹر تھوڑا مطلب ڈاؤن ہو رہا تھا تو اس لئے میرے فادر نے کہا کہ ہم تو اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ ایکسپیرینس چاہیی ہوتا ہے پہلے سیکس منت کا ٹیکسی لینے کے لیے تو آپ جو ہے چھوڑ دو آپ اپنی سٹیڈی پر کونسلٹیٹ کرو جب اگر لاتھیک ہوئے تو پھر ہم کر لیں گے اس لئے میں نے چھوڑ کے پھر میں نے اپنے سٹیڈی پر بس فوکس کیا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں جس طرح آپ نے انٹریوز میں دیکھا ہوگا میں نے ٹیکسی والے کا کیا تھا یہاں ٹیکسی چلانے کے لیے بھی بہت پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں آپ کو بقیدہ سٹیڈی کرنا پڑتا ہے زبان کا لائسنس لینا پڑتا ہے سیٹیفکر لینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا چاہیے وانیئرز کا اس کے بعد آپ لیجی بلہ کے آپ ڈرائیو کر سکیں تو یہ ساری چیزیں کر کے یہ ٹیکسی چلانے انہوں نے شروع کی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پیرنٹس تو ہو گیا جانا کہ انہوں نے خود آپ کو کہا کہ آپ آئیں جو سوسائٹی ہے ہماری ان کی طرف سے کیسا رویہ تھا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ایک تو کہہ لیں کہ میرے جو فادر کے فرینڈس ہیں جو ہمارے فیملی جو مطلب جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے بھی بہت سپورٹ تھی اس کے بعد جب میں ٹیکسی میں آئی ہوں نائٹ شفٹ کرتی ہوں اس طرح میں مطلب کسی کو نہیں جانتی تھی لڑکیاں تو تھی نہیں میں کے لیے لڑکی تھی اور اوپر سے جتنے مارے ساتھ مطلب میں کسی کو نہیں بلکے جانتی تھی جتنے لڑکے تھے پاکستانی وہ میری بہت ہیلپ کرتے تھے جب بھی میں کال کرتی تھی جہاں بھی ہوتی تھی اسی ٹائم آتے تھے میری ہیلپ کرتے تھے مطلب کہہ تھی جب کال کرو بہت انہیں میری ہیلپ کی بہت مطلب ماشاءاللہ آپ کا اوورال ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور کمیونٹی کی طرح سے بہت ویلکم کیا گیا بہت اچھا رہا ہے میں کہتے ہیں جتنا کانفیڈنس مجھے یہ ٹیکسی سوری کر کے آ رہے ہیں اتنا پہلے مجھ میں بلکل کانفیڈنس نہیں تھا ماشاءاللہ جی بلکل جی وہ تمام لوگ بھی داد کے مستحق ہیں جنہوں نے پاکستانی کمیونٹی نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو وہ عزت دی جو وہ ڈیزرو کرتی تھی اچھا مجھے یہ بتا دیں لازٹ پہ آپ کہ اب آپ کیا کر رہی ہیں جی اب میں یونیورسٹی آف آتونما بارشنہ میں ہوں ٹھیک ہے میں ریلیشنیس لابورالیس کر رہی ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں لیبر لاکھ ٹھیک ہے وہ میں کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں کانسیٹ آف پاکستان میں میں انٹرشپ کر رہی ہوں تاسی منز سے کتنے گینٹے آپ جوب کرتی تھی اور ان فائی منز میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو جس کو جس سے آپ کو لگاو کہ نہیں یہ جو سیکٹر ہے یہ سیف نہیں ہے یا کوئی ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ اگر ہوا ہے تو آپ ڈسکس کرنا چاہیں جی میں نے جو سکس منتھ نائی شفٹ کیا مجھے یقین کریں کہ کبھی بھی کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا پیش نہیں آیا نہ ہی اپنے مطلب جو سیکٹر میں لوگ سے نہ ان کی وجہ سے اور نہ ہی جو ٹیکسی لیتے تھے لوگ انٹر رو تسال مجھے پہلے پوچھتے تھے آپ ٹھیک ہو آپ یانگ ہو آپ مطلب لڑکی ہو نائیٹ شیفٹ کر رہی ہو تو اتنی وہ رسپیکٹ کرتے تھے کبھی فارسنبہ مجھے اتنا نہیں مجھے کبھی بول جاتی تھی تو بلکل مطلب بہت میرے ساتھ مطلب 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 سمجھتے تھے کہ چھو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بہت اچھا رہا سیریسلی مجھے اور اتنا پھر یہ بھی بتا ہوتا ہے کہ ہم اتنے سیو سیٹی میں رہ رہے ہیں مجھے فارسنبہ فائف منت میں کوئی بھی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے کوئی بات تمیزی کی ہو ٹھیک ہے یہاں کچھ میس بھی ہے کچھ بھی نہیں کیا تو یہ بہت مجھے گیا تو یہ بہت بڑی بات ہے اینڈ پہ تحریم کوئی میسی دینا چاہے خواتین کو سپیشلی پاکستانی کمیونٹی کی خواتین جو یہاں پہ رہ رہی ہیں یا کہیں بھی یورم میں آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کو میسی دینا چاہوں گی فارسنبہ فادر ہیں جو ان کو یا جو فیوچر فادر ہیں ان کو کہ پلیز کہ پلیز اپنی بیٹیوں کو چانس دیں ان پہ ٹرسٹ کریں ٹھیک ہے ہمیں بیٹیوں پہ بیٹیوں پہ جہاں ان کی اپنی مہنتی وہاں پیرنٹس کا والدین کا آپ کا ساتھ دینا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ پیرنٹس آپ کے ساتھ ہیں سوسائٹی آپ کو اگر نہیں بھی ویلکم کر رہی تو ایک دین آتا ہے کہ آپ کی مہنت کو دے کے لوگ آپ کو ویلکم کرنا شروع ہو جاتے ہیں سو ہمت نہ رہیں اور آپ مرد ہیں یا عورت ہیں اپرچونٹیز ایکوال ہیں سوسائٹی میں سب کے لیے آگے بڑھیں اپنے ملک اور اپنے گھر والوں کے لیے نام پیدا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس جیسی انٹریوز آپ دیکھنا چاہیں کہ پورے یورپ میں پاکستانی سوسائٹی پاکستانی کمیونٹیز کیسے رہ رہی ہیں کیسے سروائیو کر رہی ہیں تو آپ پنجاب یورو ٹی وی کو ویزر کر سکتے ہیں اگین تحریم بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان پاہند آباد